پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے فَيَوْمَ اِذِمْ وَقَعَةِ الْوَاقِعَةِ تو اس دن واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَ اِذِمْ وَاہِيَةِ اور آسمان پھڑ جائے گا اور اس دن بلکل بودا ہوگا یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان تین آیتوں میں آیت نمبر چودہ پندرہ اور سولہ میں سور حق کا کی اللہ تعالی نے قیامت کے منظر کو بیان کیا کہ جب اللہ رب العالمین قیامت قائم کرے گا سور میں پھونک ماری جائے گی تو ایسی صورت میں زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ اور آسمان ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور وہ بلکل پھٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے آسمان کا رنگ بدل جائے گا وہ نہایت کمزور اور ڈھیلا ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا کہ فرشتیں جو ہے اس وقت جب آسمان پھڑ جائے گا تو فرشتیں اس کی کناروں پر کھڑے ہوں گے اس کی کناروں پر فرشتیں پناہ لے لیں گے امام دحق رحمہ اللہ کا قول میں بیان کر دوں انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل آئے گی قیامت کے دن جب آسمان پھڑ جائے گا تو فرشتیں اس کے کناروں پر پناہ لیں گے اور یہاں تک کہ وہ زمین پر یعنی وہ زمین پر اترنے کا اللہ رب العالمین انہیں حکم دے گا اور فرشتیں زمین پر اتریں گے اور اس کے رہنے والوں کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے یعنی قیامت کا اب کنٹینیو منظر اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو آسمان بلکل ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور آسمان پھڑ جائے گا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یہ ساری تفصیلات آگے انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے وہ آگے ہم لوگ دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے واجب واجب میں آج انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے پیجامے کو ٹکھنے سے اوپر رکھنے کے تعلق سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چونکہ ہم لوگ لباس سے متعلق باتیں کر رہے ہیں میں اسی لئے میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا آپ کا لباس آپ کا پیجامہ ہمیشہ ٹکھنے سے اوپر رہتا تھا آپ جو بھی لباس پہنتے آپ کا ہمیشہ ٹکھنے سے اوپر ہوا کرتا تھا اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اس بات کی تاقید کرواتے تھے آگے انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکھنے سے اوپر رکھنے کا حکم دیا تو صحابی رسول نے ساری زندگی اپنے کپڑے کو انسان اپنے پیجامے کو ٹکھنے سے اوپر رکھے آج ہمارے معاملہ کیا معلوم ہے یہ مرد کے لیے ہے یہ سنت مرد کے لیے ہے عورتیں ٹکھنے سے نیچے رکھے گی اپنے لباس کو لیکن مرد اپنے لباس کو ٹکھنے سے اوپر رکھے گا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خصوصی حکم دیا ہے آج ہمارے یہ ہو گیا نا کہ مرد صرف نماز کے وقت پیجامے یا پینڈ کو ٹکھنے سے اوپر رکھنا سمجھتے ہیں باقی ٹائم پر وہ ٹکھنے سے نیچے رکھ کر کے گھومتے ہیں یاد رکھیں اس کا نماز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جیسے ہوتا ہے نا آپ دیکھتے ہوں گے مسجد میں جب لوگ آتے ہیں تو اپنے پیجامے یا کپڑے کو موڑ لیتے ہیں اور وہ ٹکھنے سے اوپر کر لیتے ہیں پھر جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو واپس نیچے کر لیتے ہیں یاد رکھیں اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق ہے ایک مسلمان ہونے سے ایک انسان کے شعار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت وعید بیان کی ہے جو لوگ اپنے پیجاموں کو ٹکھنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاستن لا یکلمہم اللہ ولا ینظروا الیہم یوم القیامہ کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین کا القیامت کے دن نہ تو نظر رحمت سے دیکھے گا نہ ہی اللہ رب العالمین ان سے کلام کرے گا ولا یزکیہم اور نہ ہی ان کا تذکیہ کرے گا ان کو پاگو صاحب بھی نہیں کرے گا ولہم عذاب علیم اور ایسے لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے صحابہ اکرام نے پوچھا منہم یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کون ہوں گے آپ نے فرمایا المسبل والمنان والمنفق سلعتہو بالحلیف القادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ شخص ہوگا جو اپنے پیجامے کو ٹکنے سے نیچے لٹکاتا ہوگا ہاں وہ اپنے پیجامے کو ٹکنے سے نیچے لٹکا کر گھزیڑ رہا ہوگا آج بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور یاد رکھیے یہ قبر ہے یہ تکبر ہے آگے انشاءاللہ اس پر بھی بات آئے گی لوگ کہتے ہیں ہم تکبر سے نہیں کرتے حالانکہ اس کا نیچے چھوڑنا ہی تکبر ہے اس کے تعلق سے بھی میں بات رکھوں گا لیکن یاد رکھیے یہ ایسا گناہ ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ایسے شخص سے نہ تو بات کرے گا نہ ہی اس کو نظر رحمت سے دیکھے گا اور آپ خود سوچیں کہ ایسے لوگوں کا کل قیامت کے دن کیا حال ہوگا جن کی طرف اللہ رب العالمین دیکھی نہیں رہا ہوگا ہاں جن کی طرف اللہ رب العالمین نگاہ رحمت کر ہی نہیں رہا ہوگا اور دوسرا آپ نے فرمایا احسان جتلانے والا اور تیسرا وہ شخص جھوٹی قسم کھا کر کے جو اپنے سامان کو بیچے ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین نہ تو ان کا تسکیہ کرے گا نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا نہ ہی ان سے بات کرے گا اللہ تعالی سے دعا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیں آمین ناظرین آج کے لئے بسیتنا ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں